ان کویسٹ نمبر سیمن آف ایکسرسائز سکس پائنٹ ٹو یا بے جو ہمارے پاس ڈیٹا گیمن ہے یا مواد ہمارے پاس موجود ہے یہ مختلف خاندانوں کے اندر موجود بچوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے جیسے کسی خاندان میں چار بچے ہو سکتے ہیں کسی میں تین ہو سکتے ہیں کسی میں دو ہیں کسی میں دس ہیں وغیرہ وغیرہ تو ہمیں اس دیئے گئے ڈیٹا میں سے کاؤنٹ کرنا ہے کہ موڈ کی ویلی کیا ہے کی میڈین کیا ہوگا تو موڈ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ویلی ہوتی ہے جو بار بار رپیٹ ہوتی ہے موسٹ فریقونٹ ویلیو جو جتنی زیادہ تعداد میں رپیٹ ہوتی ہے تو جس کا تعدد جس کی فرکوینسی جس کا رپیٹ ہونے کی شرعہ سب سے زیادہ ہوگی وہ ہمارے پاس موڈ ہوتا ہے اور میڈین جو ہے آپ کے پاس یہ سینٹرل ویلی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا کام کیا ہوگا کہ ہمیں دیئے گئے ڈیٹا کو ایسیننگ آرڈر میں یا ترتیبے سعودی میں لکھیں گے جب یہ ترتیبے سعودی میں آ جائے گا تو اس کے بعد ہم موڈ اور میڈین کو فائنڈ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم نے اس دیئے گئے مواد کو یہ ڈیٹا کو ترتیبے سعودی میں لکھ لیا ایسیننگ آرڈر میں اب دیکھیں ہمیں کلیر نظر آ رہا ہے کہ سب سے کم ویلیو ٹو ہے سب سے کم بچوں کے زیادہ دو ہے اور سب سے زیادہ جو فیاملی میں جس میں بچی زیادہ ہیں وہ بارہ بچے ہیں اور اب ہمیں یہاں سے فائنڈ کرنا ہے موڈ پہلے ہم فائنڈ کر لیتے ہیں موڈ اردو میں اس کو کہا جاتا ہے ایادہ ایادہ کا مطلب ہوتا ہے دورایا جانے والا جس کا ہم بار بار دوراتے ہیں تو بسکلی مطلب کیا ہوا کہ ایسی ویلی جو موسٹ نمور اف ٹائم فریقوینٹلی بار بار اکر ہو رہی ہے بار بار انجام پہ آ رہی ہے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ کون سی ویلیو ہاری ہے ہم نے وہ ویلیو ڈھونڈنی ہے ٹھیک ہے جی سو موڈ مربس کیا ہوتا ہے موسٹ فریقوینٹلی اکرنگ ویلیو ٹھیک ہے جی جو کہ بہت ہی اب اس میں آپ کونٹ کریں جیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکر ہو رہا ہے 4 بھی 6 ٹائم رپیٹ ہو رہا ہے اور 9 بھی 6 ٹائم رپیٹ ہو رہا ہے تو یہ 4 اور 9 جو ہیں یہ ہمارے پاس کیوں ہوں گے یہ ہمارے پاس ہمارا موڈ ہوگا یا اعادہ ہوگا کیونکہ یہ 6 دفعہ رپیٹ ہو رہے ہیں تو جو بیلی جتنی زیادہ دفعہ رپیٹ ہوگی وہی آپ کا موڈ ہوگا یا وہی آپ کا اعادہ ہوگا اب ہم دیکھیں یہ بستانیاں یا میڈین میڈین کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس نمبر اف ٹرمز کتنی ہیں جفت ہیں یا تاک ہیں ایون ہے یا آڈ ہیں تو ہم نے ان کو کاؤنٹ کیا یہ ہمارے پاس 38 ٹرمز ہے ٹھیک ہے جی تو این ہمارے پاس یہاں پہ کیا آ رہا ہے این آ رہا ہے ہمارے پاس نمبر اف ٹرمز رکوم کی تعداد 38 اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایون نمبر ہے ٹھیک ہے تو ایون کے لیے ہم نے کیا تو میڈین ہمارے پاس کیا ہوگا اس کی یہ دیکھیں سمبل ایسے ہوتا ہے ایکس کیو پر ویو ہوگا ٹھیک ہے ایکس ویو دس چوز میڈین یا بستانیا تو فارمولا اس کا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی ون بائی ٹو اب دیکھیں یہ کیونکہ ایون نمبر ہے تو اس کو ہم لکھیں گے این بائی ٹو پلس این پلس ٹو بائی ٹو ٹھیک ہے جی ٹی ایچ دیٹ نمبر اف ویلیو ٹھیک ہے جی تو وہ جو ٹرم ہے یہ ہم نے پہلے دن ڈھونڈنی ہے کہ یہ کونسی ٹرم بن رہی ہے آپ کے پاس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس میں ویلیوز پٹ کریں تو این ہمارے پاس تھرٹی ایٹ آ رہا ہے تو اس لیو کم تھرٹی ایٹ بائی ٹو اور یہ کیونکہ باندھے گا تھرٹی ایٹ پلس ٹو 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 ٹ دیٹ مینز کہ اتنے نمبر ویلی ٹرمز آپ نے ڈھونڈنی ہیں ابھی اس میں ڈھونڈنی ہے اب دیکھیں تھرٹی ایٹ بائی ٹو آپ جرے اس کو ڈیوائیڈ کریں ٹو کے ساتھ تو یہ بن جاتا ہے نائنٹی ایٹھ نائنٹی ایٹھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلس اس کو میں ٹی ایٹھ ساتھ ہی رکھ دیتا ہوں اس کے نائنٹی ایٹھ ٹرم پلس ٹو 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 ٹرم ٹھیک ہے ابھی ہم نے یہاں سے کاؤنٹ کرنی ہے کیونیسویں نمبر پہ اور بیسویں نمبر پہ کونسی تلما رہی ہے تو کاؤنٹ کریں وان ٹو ٹری فور فائب سکس سیمن ایٹ نائن ٹین ٹی 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 ٹن ٹی ٹی تھے 5 coins تو آپ جانتے ہیں کہ coins کے دو حصے ہوتے ہیں اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں head اور جو اس کا bottom ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے tail ٹھیک ہے تو head and tail دو اس کے parts ہوتے ہیں جس کو جب 5 coins ہیں ان کو یہاں پہ H اور یہاں پہ T head tail head tail head and tail ان کو کیا کیا گیا ایک ہی ٹائم میں اچھال آ گیا so when they were coin کیا ہوا جی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایسی situation بنی کہ ایک سکھے کی اوپر head آیا ایک coin کی اوپر head اور چار اس میں tail تھے ٹھیک ہے تو ایسا کتنی دفعہ ہوا ایسا تین دفعہ ہوا اور ایسی situation کب بنی کہ دو کی اوپر head آیا اور باقی تین پر tail آ گیا ٹھیک ہے دو کی اوپر head اور باقیوں پر tail تو دو کی اوپر head آیا آٹھ دفعہ ایسی situation بنی کہ تین جو ہمارے سکھے ہیں ان کی اوپر جو ہے وہ head آ گیا اور دو پر tail آیا so heads کی تعداد کتنی تھی 3 ایسا ہوا فائف ٹائمز اور ایسی situation کہ اس میں چاروں کی اوپر head آ گیا اور ایک کی اوپر tail تو یہ تین دفعہ ایسا ہوا اور یہ situation کے پانچوں کے پانچوں ہم نے اچھا لے اور پانچوں کی اوپر head جو ہے اوپر رہا اور tail نیچے رہی ٹھیک ہے تو ایسا صرف ایک دفعہ ہوا تو یہ ہمارے پاس given data ہے اب ہمیں اس data کو use کرتے ہوئے model number یعنی کہ mode mode mean most frequently occurring value جو کہ جتنی دفعہ زیادہ repeat ہو رہی ہے تو model number یا mode نکالنے کے لیے ہمیں stable کو دیکھنا پڑے گا اور ہم دیکھیں گے کون سی value ہے جو mostly occur ہو رہی ہے most frequently occur ہو رہی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ situation تھی جب heads کی تعداد دو آ رہی تھی تو ایسا کتنی دفعہ ہوا ایسا آٹھ دفعہ ہوا تو یہ most frequently occurring observation ہے ٹھیک ہے جو بار بار دھڑھائی جا رہی ہے so most frequently occurring جو کہ بار بار اکر ہونے والی observation ہے ہمارے پاس وہ کون سیے جناب that is two کیوں کہ یہ آٹھ دفعہ repeat ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایسا ہمارے پاس کتنی دفعہ ہوا eight times ہوا یہ بجاؤ ہوگی کہ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس کا mode یہاں سے ہمیں ملے گا تو two جو ہے یہ آٹھ دفعہ repeat ہو رہا ہے اور یہ اس کا model number یا mode ہوگا یا یادہ ہوگا اب ہم find دے رہیں گے median median جو بستانیاں معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو total frequency ہمارے پاس total کل تعدد کتنے آ رہے ہیں تو sum of frequency ہم find کر لیتے ہیں submission f یہ آپ count کریں 3 plus 8 11 16 16 plus 4 this will be 20 ٹھیک ہے اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ کون سی ہماری class ہے جو کہ submission f by 2 جو ہمارا observation ہوگی اس کو contain کرے گی ٹھیک ہے اب تو ہمارے پاس جو median کین آئے گا اس سے پہلے ہمیں اس کی cumulative frequency بھی find کرنے پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ لکھیں یہاں پہ میں سوارٹ میں لکھ رہا ہوں cumulative frequency that means مجموعی تعدد یہ آپ کیسے فائنٹ کرتے ہیں پہلے observation پہلے frequency بیسے کی بیسی رہتی ہے 3 next میں یہ add ہو جائے گی اس کے بعد بعد 3 plus 8 this will be 11 11 plus 5 this will be 16 16 plus 3 یہ آپ کے پاس آلے گا 19 and 19 plus 1 this is 20 تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس total number of frequency ہے وہ ہی آپ کے پاس مجموعی تعدد کا آخری number ہونا چاہیے تو یہ ہم نے بنا دی یہاں سے cumulative یا مجموعی جو ہمارے پاس frequency جو ہم نے یہاں سے find out کر لی ہے اب ہم median کیسے find کرتے ہیں ڈیاد کلاس کلاس کنٹیننگ n by two n by two کیا ہے یہ جو submission f ہے آپ کے پاس submission f basically n کے برابر ہوتا ہے نا ٹھیک ہے n is equal to submission f total number of آپ کے پاس جو جہاں سے frequency آ رہی ہے وہ آپ کے پاس n ہوتا ہے so the class containing n by tooth observation یہ آپ نے اس میں ڈھونڈ نہیں ہے کہ کون سی ہماری کلاس ہے جو کہ اس نمبر کی مشاہدے کو contain کر رہی ہے تو دیکھیں یہ کیا بنتا ہے ہمارے پاس class containing n کی ویلی ہم کیا پوٹ کریں گے n equal to twenty so this will become twenty by two that number of observation یا مشاہدہ چلنج آگے دیکھ لیتے ہیں ten by two twenty by two کیا مطلب ہوگا that means ten so class containing containing means جس پہ یہ مشتمل ہے کس پہ مشتمل ہے tenth observation تو 10th observation جی اب جرہ کمیلیٹی فیکوینسی سے چیک کریں کہ دسویں نمبر کی observation کہاں پہ آ رہی ہے دسویں نمبر کی observation اس class کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فال کر رہی ہے ٹھیک ہے تو دسویں نمبر کی observation جب تھی ہمارے پاس اس وقت نمبر آف ہیڈز کی یا ہیڈز کی تعداد کتنی آ رہی تھی two so two آپ کا میڈین ہوگا ٹھیک ہے so class containing 10th observation جب دسویں نمبر کی observation جب دسویں نمبر کی مشاہدہ کیا جا رہا تھا اس وقت ہیڈز کی تعداد کیا آ رہی تھی آپ کے پاس two so یہ وجہ ہوگی کہ آپ کو جو میڈین ہوگا میڈین یا وستانیاں وہ کیا تو ہمارا میڈین یا وستانیاں یہ two کے برابر آ جائے گا from this class